اسلام علیکم دوستو میرے ڈام ہے علی و میرے سے تمہیں شکی طرح مجود ہے داؤت اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی انداؤت شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے تو دوستو آج آپ لوگ لیے لے کر آ رہے ہیں آج بات کریں گے شویب اختر جو پاکستان ٹیم پر برس پڑے ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ بھائی یہ ٹیم اب کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں رہی ہے اگر آپ اس ٹیم کو بھی نہیں ہرا سکتے اگر آپ یہ انگلینڈ کی اس ٹیم سے بھی نہیں جیت سکتے تو ورلڈ ڈی ٹوئنڈی کے تو آپ خواب دیکھنا جو ہے وہ چھوڑ دو بڑی ٹیم ہے جو بڑے مقاموں میں پہنچتی آپ ان کے اوپر تنقیدیں کرتے ہو پہلے آپ کو اپنی ٹیم کو اپنی سمت کو جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے تو اس سے بہلے اگر آپ اوپر چینل پر نئیر فرس ٹیم اوپر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی بجانا نہ بھولیے گا ایک بات کزاز کرتے ہیں دعوت سے نمبر اوپر کو لے گی جو کے نکل کا سامنے آ رہی ہے تو دعوت شوئے بختر پاکستانی فینز ہر طرف لوگ بہت شدید غصہ دکھائی دے رہے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں شوئے بختر ہو جائیں انزمامو لاک ہو جائیں یا باقی بھی فورور کرکٹیٹرز ہو جائیں سب ہی غصے میں دکھائی دے رہے ہیں ایمن ورسی مکرم کو آپ لے لیں رمید راجہ کو لے لیں ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ انگلینڈ نے اپنے جو کمنٹیٹر پینلز ہے کمنٹری پینل وہاں پر ایک بھی اسم پاکستانی موجود نہیں ہے ایک بھی پاکستانی ایمن انڈیا کے دنیش کارتھک جو ہیں وکٹ کیپر بیٹسمن وہ موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی سارے انگلینڈ کی کمنٹیٹرز ہیں ایک بھی انہوں نے پاکستانی بھی کمنٹیٹر نہیں رکھا شوئے بختر ظاہر اسم پی ٹی وی کے ساتھ جو ہیں وہ میڈ شو اس کے علاوہ پری شو اور اس کے بعد میچ کا پوسٹ میچ جو انیلسلز شو ہوتا ہے وہاں پر ہیں اور شوئے بختر تو بہت ہی غصہ ہیں اور شوئے بختر کیا علی سارے پاکستانی فینس غصہ ہیں سب کچھ حیران ہیں کچھ غصہ ہیں کچھ آگ بگولہ ہیں اب دیکھیں اب شوئے بختر بھی جس طرح غصہ ہو رہے ہیں اور ان کی بات بھی جائز ہے پہلے تو وہ جو پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ ہے اس پر بھی بڑا برہم نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے یہ گیند باز دو میں ان کو تیار کر کے دوں گا کیا کہ آپ تیاری کر رہے ہو ان کی بنے بنائے آپ پہ گیند باز ہوتے ہیں ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں آپ کے اوپر رول پہ جاتے ہیں سپر فلاپ شاہین شاہ فریدی انڈر نینٹین میں جلوہ دکھا رہے تھے بڑا اچھا کریں گے یہ کریں گے اوپر آئے انٹرنیشنل لیول پہ فلاپ اور دوسری چیز ہے آپ کی لیگ کے اندر جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ وہاں پہ ٹائگر بنے ہوتے ہیں مطلب وہاں پہ یہ اس طرح جبٹھتے ہیں جیسے آگ ہوتے ہیں لیکن جب یہ بڑی ٹیموں کے خلاف جو ہے بڑے میدانوں میں اترتے ہیں تو یہ ایک دم فارق ہو جاتے ہیں زمبابے کو تو یہ ایسے کھیلتے ہیں یہ ایسے مار رہے ہوتے ہیں جیسے آگ ہوتا ہے ساتھ سے تو پاکستان تو بیسے بھی انگلینڈ کو انگلینڈ میں اڑیہ نہیں ہرا ہرا سکا تو بھائی یہ بھی تو بتاؤ نا کہ 1974 کیا سو سال میں انگلینڈ نے کیا کبھی ایسی ٹیم اتاری ہے اپنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک دن پہلے اپنی پوری ٹیم چینج کر دیں ایسے نام آ جائیں جن کے نام ہی نہ پتاؤں کسی کو ایون ٹاوس کے ٹائم سٹوکس آئے ان کو نہیں پتا کہ کھلاڑیوں کا نام کیا میرے آدھے انہوں نے نام لیا آدھے ان کو نام یاد نہیں ہے لیکن شیف اختر یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ جس طریقے سے پہلے آپ خوش ہو رہے تھے یا آپ کہتے ہو جی کہ بھارت جو ہے والٹس ٹیم ایسے شیف کا فائنل ہار گیا فلانا ہار گیا یہ ہو گیا وہ فلانا ملک ہار گیا مویسٹ انڈیس ہار گیا تو بھائی آپ اپنی بھی دو حالت دیکھو نا آپ سرلنکا کے پر اور کتنی چرچہ ہوئی تھی کہ سرلنکہ جو ہیوں کومیکٹیٹو کرکٹ نہیں کھیا آیا کرکٹ تباہا ہو رہی ہے یہ ہم نے بہت بات کی ج labah سرلنکا نہیں کھیل رہا تھا کومیٹیٹو کرکٹ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو آپ چھوڑ دو اس ٹیم کے ساتھ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے آپ چھوڑ دو کہ آپ کچھ بڑا وڈی ٹوانٹی میں کرنے جا رہے ہو آپ ٹاپ فور سے نکل چکے ہو آپ نہ سوچو کہ آپ ٹاپ فور میں جا سکتے ہو ٹھیک ہے وہ یوی کی کنڈیشنز ہوں گی کنڈیشنز کا فرق ہوگا لیکن جو آپ کا منٹلی جو آپ کی اپروچ ہے جو آپ کے وقار جونس ہیں جو آپ کے مزباؤ جن کو پاس ایسا گھون ہے میں کہتا ہوں کہ ایسا گھون کوئی اوپننٹ ٹیموں کو بھی ان کے پاس بھیجنا چاہیے ان کو انگلنڈ کے ساتھ لگایا جائے ان کو آسٹلیا کے ساتھ لگایا جائے یہ بنے بنائے پلئر کو ایسے گھوماتے ہیں کہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا ایسا ہی ہے فیلال لفشوہ وقت در کا تو مان گیا کہ بھائی آپ اس ٹیم جو ہے وہ پی سی بھی کو سخت ایکشن مبادر اعظم کی کپتانی پر بھی بڑے سوال ہیں اور بھائی بار کی کپتانی پر بہت سوال ہے اس کی سمجھ رہی آتی بابر کی کپتانی ایسا پرفاور بابر آزم بہت اچھا ہے اور یہ شک نہیں ہے بابر آزم بہتری لیٹس مین ہے بابر آزم پورے پاکستان میں ایسا بیٹس مین بابر آزم جیسا کوئی ہے ہی نہیں جو پاکستان نے پروڈیوز کیا ہو لیکن ایسا کیپٹن بابر آزم اس طرح کی پرفارمنسز نہیں دکھا با رہے ہیں بابر کی کپتانی کے فیصل سمجھ ہی نہیں آتے بابر کس ٹائم حسن سے نیا نیا گول کر رہے ہو اور بھائی اگر آپ کو یاد ہو چیمپنس ٹروفی بھی تو وہاں پہ بھی اگر حسن نے اچھی بولنگ ہی تھی وہ ہمیشہ پرانا گیند کرتے تھے یہ اسے نیا گیند کر آ رہے ہیں حارس راوف پی ایس ایل میں پرانا گیند کرتے تھے دیتھ آورس میں یہاں پروس سے بھی نیا گول کر رہے ہو بھائی دکھانا اور کیپٹنسی کرنا یہ تو دو الگ الگ بات ہیں یہ ساری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لو چاہے آپ امیس دھونی ویرات کولی کو اٹھا کے دیکھ لو چاہے جس مردی کو اٹھا کے دیکھ لو کیپٹنسی ایک آٹ ہے جو ہر کسی کے بس کی بات لیں گے بلکل فیلال اگر آگے اور بھی اس پہ بات کریں گے شروع وقتر کی اور بھی تذکرہ کریں گے لیکن جیسے کہ سرلنکا ٹیم کا جو ہے وہ سرلنکا پہنچ گئی تھی اس کا ٹیسٹ کیا گیا کوویڈ کا تو وہاں پر جو ان کے بیٹنگ کوچ گرانٹ فلار تو ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ جو پوزٹیو آ گیا تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جو ان کے بین کھلاڑی تھی انگلینڈ کے ان کو سرلنکا کی ٹیم سے ہی کوویڈ لگیا لیکن باقیوں کا نہیں آیا نا باقیوں کا نہیں آیا نا صرف جو ہے اس وقت جو ہے وہ کوچ کا آیا پہلا ٹیسٹ ہویا بھی پھر کوٹ ٹیسٹ پی ہو گا اور پھر اس میں بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے لیکن پہلے ٹیسٹ میں جو ہے وہ یہ خبر آ گئی ہے صحیح ہے لیکن اگر آپ دیکھو گے تو انگلینڈ کی اس ٹیم کرکٹ تو بہت اچھی کھیل رہا ہے اور ایک ثابت کر دی آلی جہاں پر آپ کریٹسائز کر رہے ہیں اور شوئے وقتر نے بھی یہی بات کی ہے کہ جہاں پر آپ آپ کریٹسائز کر رہے ہو پاکستان ٹیم کو کہ وہ بہت بری طریقے سے ہا رہے ہیں اور ان کی جونئر ٹیم سے جس کا کوئی نو ان کیاپ پلیئر سے ان کے سکارڈ میں پانچ پلیئر ان کے پلیئنگ الیون میں ڈیبیٹنٹ تھے ان کیاپ پلیئر سے لیکن اس کے بعد اگر جو انگلینڈ نے ڈومینیشن رکھی ہوئی تھی انگلینڈ لگتار اپنے سریز جیت رہا تھا تو اس میں جو ہے وہ اس ٹیم نے بن سٹوکس نے بھی کیا اور وہی لیجیسٹی جو مورگن چھوڑ کے گئے تھے وہی سے انہوں نے کپٹانی کیا اور دوسری بات یہ بھی نہیں یار یہ جو بن سٹوک یہ تو اپنی ڈیوٹی پہ تھے ہی نہیں ان کو جیسے ہی ریکال کیا گیا اگلے اسی ٹائم پر پہنچیں اور آج جس طریقے کہ انہوں نے کپٹنسی گراؤن کے اندر کی ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی آپ مجھے جو ڈیوٹی دو گے میں کروں گا میں بالنگ کروں گا میں بیٹنگ کروں گا میں فیلڈنگ کروں گا میں کپٹنسی کروں گا میں ہر ڈیوٹی کروں گا بھائی کیونکہ دیکھیں جہاں پر دل دکھا ہے کہ پاکستان بہت بری طریقے سے ہارا ہے یہ ہو گیا فلانا ہو گیا وہاں پر دل جیتے ہیں وہاں پر دل جیتے ہیں بین سٹوکس نے جس طرح کی کپٹانی انہوں نے کی ہے اور نیا لڑکا جو ہے یہ پاکستان کی جاد لڑکا ہے پاکستان کی جاد لڑکا ہے کیا زبردست یار اس میں بولیں گیا بہت اچھی گندبازی کیا اس نے آپ کو آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا اور ہمارے تو پوری ٹیم ہی اس بارے میں مشہور ہے ہمارے بولرز بھی اس بارے میں بڑا مشہور ہیں اگر کوئی نیا بیٹس مین آتا ہے یا کسی بیٹس مین کی اگر فارم میں لگی بھی ہو اب ایرین فنچ کو ہی دیکھ لو ورلڈ کپ انہیں سے پہلے انڈیا نے ان کو تھسا کے رکھا ہوا تھا ایرین فنچ کو پاکستان کی ساتھ سریز تھی ایرین فنچ میں او پتہ نہیں دو تین سنچریوں مار گئے ایرین فنچ اسی طریقے سے اگر آپ کے بیٹس مینوں کی نیا بولر اگر انٹرنیشنل کرکٹ سرکیٹ میں آ رہا آپ کے بولر ایک ایسی بیٹس مین ایسی بیٹنگ کرتے ہیں کہ بولر کو ایسے سے وکٹے ملتی ہیں اب آپ کی تازہ مثال اگر دیکھ لیں تو زمبابے میں انہوں نے نیا سٹار بنایا ہے لیکن وہ ایسا ہے بھی بہت اچھا بولر ہے مزربانی جس کو پی ایسل میں بھی مل گیا تھا اس کو سٹار بنانے والی پاکستان کی ٹیم ہے اس کے بعد ساکے محمود نیا سٹار انگلین کی طرف سے نکل کر سامنے آیا اور اس کو بھی سٹار بنانے والی کونسی ٹیم ہے پاکستان کی ٹیم ہے لیکن علی پھر دیکھو اور ویجے شنکر کو وکٹے دینے والی کونسی ٹیم ہے باقی تو کوئی بھی ان کو وکٹ نہیں دیتا ویجے شنکر تک اس طرح کے وکٹس روڑاتا رہا جس کی آئی پیل کی ٹیم میں جگہ نہیں بن پاتی ہے ویجے شنکر کی وہ ایسے آپ کو آؤٹ ہو رہے تھے اور امام اللہ کو جیسے انہوں نے انیس کے ورڈ گف میں کیا تھا سیم ایسی ساکر محمود نے آج اسی طرح سے آؤٹ کیا وہ کٹ کھرنے کچھ کر رہے تھے اور پلام جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے لیکن وہاں پر امپائر نے آؤٹ نہیں دیا لیکن وہاں پر بن سٹوکس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ آخری دو سیکنڈ منہ نے ریویو لیا اور ایڈ ڈینٹ وکٹ مل گئی اب دیکھو مسئلہ یہ ہے لی کہ پاکستان یہ سریز پہلا میچ ہارا نہیں ہے آگے بھی پاکستان کی لگ چکی ہے کیونکہ لوٹس میں جو سیکنڈ آپ کا اوڈیا کھلا جائے گا بارش کی بھرمار ہے اور ایٹی پلس پرسنٹ چانسز یہ ہیں کہ اس میچ میں بارش ہوگی اور میچ نہیں ہوگا اسی پرسنٹ لوٹس کے چانسز یہ ہیں کہ وہاں پر بارش ہوگی تو دوسرا میچ تو دھولی گیا اب کیا ہوگئے سریز ایک ایک سے برابر ہو گئی ہے اور خبر یہ ہے کہ جو تیسرا آپ کا اوڈیا آیا ہے برمینگم میں ایڈ بیگسٹن میں وہاں پر بھی بارش ہے لیکن چلو اگر خدا خدا کر کے شاید اگر وہاں پر آدھا میچ ہو بھی جاتا ہے تو آپ چانسز انگلینڈ کے نومینیشنز ہیں وہ ان کے اوپر ہیں یہی موقع تھا یہی بیس چانس تھا کہ آپ ان کو آج پکڑ لیتے ہیں اور جس طریقے سے انگلینڈ نے آپ کو بکھیر کے رکھ دیا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ کچھ نہ کچھ کرتی ہو چلو بیٹنگ میں اکسو تاریس پر فیل ہو گئے کچھ بولی میں کر کے دکھا دیتے صرف ایک وکیٹ لی اکیس آورس میں ٹارگٹ چیز کر دیا بہت زیادہ دھچکا لگایا اور جہاں پر آپ بابر کو کسورا ٹھہراؤ گے ریزوان جو کہتے ہیں جی کہ بریشپ سے بہتر وکیٹ کی پر ہیں مجھے نہیں پتا کہ کون سا میچ ایسا ریزوان نکاش تک کوئی ایک میچ جتوائے ہو پی ایسل میں بھی جنہوں نے ٹروفی جتوائی ہے فائنل میں وہاں پر ان کو شکر کرنا چاہیے کہ یہ آؤٹ ہو گئے جنہوں پر تیس گندوں پر تیس رنس بنا کر یہ آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ان کی ٹیم نے دو سو پلاس رنس ٹارگٹ بنایا جس میں سوئے مقصود اور اس کے بعد ساؤت ایفریکن جو پلیئر ہیں ریلی روسو انہوں نے شاندار بیٹنگ کیا اور اس کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے وہاں تک لے گئے ورنہ ریزوان صاحب اگر کھڑے ہو جاتے تو انہوں نے تو میچ مرواد گیا تھا تو ٹھیک ہے ریزوان کا جنتہ شاید کپتانی کی سکلز تو ہیں وہ تو میں بات کرتا ہوں کہ کپتانی کی سکلز ان کے در ہیں لیکن ایسا اگر آپ بیٹنگ وکیٹ کی پر اٹھاؤ گے تو بھئی اگر آپ ٹی ٹوئنٹی میں اوپننگ کر کے تیس سالے سنز بنا لو اتنی گیندوں پہ تو وہ کوئی آپ کمال نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی ٹیم کا بیڑا غرق کرتے ہو کوئی فنکاری نہیں اور آج بہتر موقع تھا ان کے پاس کیا جنز بناتے اور بتاتے کہ ہاں اگر میں ریشپ پان جیسا وکیٹ کی پر بیٹس پین ہوں لیکن ایسی کنڈیشنز میں آپ کو یاد ہے آس سیلیا کے گینس ریشپ پان نے کیسے رنز بنایتے ہیں تو بھئی آپ یہ ریزوان کا فوٹ ریشپ پان تو ہائیڈر بیٹس پین ہیں ریزوان کہاں سے اس طرح کے پلیئر ہیں کچھ بھی نہیں کیا اتنی ہلکی بالنگ تھی انگلینڈ کی نہ کوئی نام تھا ایک ساکے محمود کے علاوہ تو کسی نے بالنگ بھی اچھی نارمل ہی کیا ہے کسی نے کوئی اچھی بالنگ بھی نہیں کی پھر بھی یہ ہارے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے بالنگ بھی نہیں کیا تو شاہین، حریص روف، شداب خان پتہ نہیں بیٹس مین ہیں بولر ہے کوئی سمجھ بھی ان کا نہیں آتا اس کے بعد آگے آپ کے فہیم اشراف حسن علی کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کیا اور بہت ہی پتھیکٹک شکست ملیا ہے شوہ بختہر، ان زمام تمام ہی کرکٹرز، فارمل کرکٹرز بہت غصے ہیں تو امید کرتے ہیں گاز کو بہت شوہب کو آئی اگر آپ سنوے ویڈیو کو لائک کیجئے مارے شیئروں کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہے کہ بیل آکن کو بجائیئے مارے شیئروں کو فالو کریں گے بلکل مارے شیئروں کو افشیل پیچھ کو بھی لائک اور فالو کر لیجیو مجھے 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 با بائی